بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے مکس ویجیٹیبلز کی ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ مکس ویجیٹیبلز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پھول گو بھی ہے آلو ہے مطر ہے اس کے علاوہ ٹینڈے ہے میرے پاس گاجر ہے شملہ میرچ ہے اور ان سبزیوں کی مقدار آپ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس فریش پالک بھی ہے آپ کو کوئی اور سبزی پسند ہو تو وہ بھی ساتھ آپ شامل کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ہماری سبزیاں آگے چلتے ہیں کہ کیسے بنائیں گے سب سے پہلے تیل گرم کر کے ایک بڑے سائز کا پیاز گولڈن فرائی کریں گے اور زیادہ کلر نہیں دیں گے بس جب گولڈن فرائی ہو جائے گا اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا پیس ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس کا کچھا پن ختم کریں گے اس کے بعد تین درمیانے سائز کے ٹımaٹر کاٹ کر مو بھی ساتھ میں شامل کر لیں گے ٹماٹر کو تیس سیکنڈ تک بھونیں گے اور اس کے بعد مسالے بھی ساتھ شامل کر لیں گے تو ایک ٹی سپون لائل مرچ پورڈر میں نے ڈالا ہے آدھا ٹی سپون زیرہ پورڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر اور اب دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون میں نے شامل کر لیا ہے اب گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون یعنی آدھا چھوٹا چمچ اور نمک ہم ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں گے کم یا زیادہ جتنا بھی آپ کو پسند ہو تو تھوڑا سا بس ہلکا سا پانی میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے پک جائیں ٹیماٹر کے ساتھ اور اس کو ہلکا سا نرم ہونے تک میں پکاؤں گی ٹیماٹر میرے پاس جو ہیں وہ کافی سخت ہو اس لئے میں اس کو نرم کروں گی اب سب سے پہلے میں نے اس کے اندر مٹر گاجر آلو شامل کر لیے ہیں کیمرہ میرا بند ہو گیا تھا میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے تاکہ ہلکی سی ان کو سٹیم مل جائے چونکہ مٹر گاجر اور آلو جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں باقی سبزیوں کی نسبت تو وہ میں نے پہلے ڈال دیا ہے اب جو ٹینڈے ہیں پھول گو بھی ہے اور شیملہ میرج یہ نسبتا کم ٹائم لیتے ہیں جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میں بعد میں ڈال رہی ہوں تو ان سبزیوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں پالک بھی اس میں اسی سٹیج پر شامل کر لوں گی تاکہ ساری سبزیاں جو ہیں اچھے سے مکس ہو کے پک جائیں اپنے ہی پانی میں کیونکہ پانی تو ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اور سبزیوں میں پانی ایڈ کرنا بھی نہیں چاہیئے کیونکہ اس طریقے سے سبزیوں کی جو اندر موجود جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اب ہماری ما شاء اللہ ساری سبزیاں گل گئی ہیں بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے یہ مکس ویجیٹیبلز کا سالن اور ہلکا سا اس میں آپ کو پانی دکھ رہا ہوگا یہ ابھی ڈرائے کریں گے تین عدد میں نے لال مرچ فریش لال مرچ ڈالی ہیں خوبصورت دکھنے کے لئے آپ گرین بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سیکریٹ انگریڈین ہے میرے پاس جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تو یہ ہے میرے پاس ابلہ وپاستہ اور یہ مکس ویجیٹیبلز کے ساتھ بہت ہی لذیذ لگتا ہے بہت ہی مزے دار لگتا ہے آپ اس طریقے سے بنا کر ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے اب مکس کرنے کے بعد اس کو زیادہ نہیں پکانا بس ہلکی آنچ پہ اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم دم پہ رکھیں گے اور ہماری یہ مکس ویجیٹیبلز بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں تو گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں یا جو میں طریقہ بتا رہی ہوں آپ اس طریقے سے سرف کریں تو میرے پاس ابلے وے چاول ہیں چاولوں کو میں ایک چھوٹے سے بول کے اندر ڈالوں گے اور میں آپ کو سرف کرنے کا طریقہ بتاؤں بول کے اندر ڈال کے پلیٹ میں میں نے چاول سرف کر لیے ہے اور اس طریقے سے اگر ہم پلیٹ بنائیں گے تو چھوٹے بڑے سب ہی پسند کریں گے ایک تو یہ پلیٹ خوبصورت لگتی ہے آپ کو ایک کیلوری سے برپور ڈائیٹ ملے گی ساری سبزیاں اس کے اندر موجود ہیں فلیور بھی موجود ہے اور آپ کا پسندیدہ پاستہ بھی اس میں شامل ہے تو امید ہے آپ کو یہ جو مکس ویجٹیبل رائس ہے یہ اچھے لگے ہوں گے پسند آجائے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں اور فیملیز کے تاتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولنا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ